دل جو ہے اس میں خشو ہوگا تو جسم پہ خشو ہوگا دل پتھر ہو چکے ہیں اس کی نرمی کا طریقہ یہ ہے ایک شخص نے آکے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے فرمائے اذا اردتا تلین قلبکا فأطعم المسکین وامسح رأس الیتیم یتین اور مسکین مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو تمہارا دل پتھر جیسا بھی ہے وہ اللہ تعالی نرم کر دے قصت کلام سے پرہیز کر لو اللہ تعالی تمہارے دل کو نرم کر دیں گے اتذرع عند الاسحار سہری کے وقت دعا کرنا خلاء البطن پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت بناو مناسب کھانا کھاؤ مجالسة الصالحین نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو خوشو پیدا ہوگا احمد ابن حرب فرماتے ہیں ابدتو اللہ خمسین سنہ فما وجدتو لذت العبادہ حتی ترکتو سلاست اشیاء میں نے پچاس سال عبادت کی لیکن پچاس سال عبادت کے باوجود عبادت میں لذت مجھے اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے تین چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا ترکتو رضا ناسی حتی قدرتو ان اتکلم بالحق میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا کس کو راضی کرنا شروع کر دیا اللہ تعالی نے میری عبادت میں لذت پیدا کر دیا اور میں پھر حق کی بولتا تھا ترکتو صحبت الفاسقین حتی وجدتو صحبت الصالحین میں نے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا اللہ تعالی نے اس کا نعم البدل مجھے کیسے دیا صالحین کی صحبت انعیت کر دی ترکتو لذت الدنیا ووجدتو حلاوت الاخرہ میں نے دنیا کی رنگینیوں کی لذت کو پائے حکارت سے ٹھو کر مار دی تو آخرت کے ایک ایک پہلوں میں اللہ تعالی نے میرے لئے لذت کا سامان بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خشو اختیار کرنے کی راہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے راہیں بھی اختیار کرنے کی راہیں بھی اختیار کرنے کی راہیں بھی اختیار marry لے موسیقی